ناظرین یہ دیکھیں یہ نہر جو ہے یہ یزمان یعنی لازفارہ تو یارین ہے لازفارہ سے اور پھر یزمان سے ہوتی ہوئی اب یہ ٹیل والا پنگلہ ہے یعنی موٹو والا پنگلہ آیا پہلے پھر یہ ٹیل والا پنگلہ سر میں آکھیں یہ یزمان شہر آجاتا ہے پھر یہ دیکھیں یہ کافی بڑی نہر ہے اور یہ یہ دیکھیں اس سے ایک مین جو ہے وہ نہر آگے جا رہی ہے جو ہیڈ راج کا اور یہ دیکھیں یہ اس کی تیر انیس سو انتیس یہ تیر والا پنگلہ جو ہے یعنی اس کا یہ نہریں جو ہیں یہ ہیٹ یہ تیر والا پنگلہ جو ہے اس کا یہ نہر والا جو جال ہے وہی ساتلو جو ویلی پروجیکٹ جو ہے نواب دور کا وہیں سے یہ پھر یہ فائنل ہوا یہ انیس سو انتیس میں جا کے یہ بنا تھا اور اس کی تکمیل ہوئی تھی یہ دیکھیں اس کے ایک نہر جو ہے یہ یہ نہر جو ہے یہ ڈراؤوری ڈراؤور با ڈراؤور با ڈراؤور با یعنی کلہ ڈراؤور کی طرف اور دوسری نہر جو ہے یہ چھوٹا مائنر ہے یہ جو ڈی بی چکوک ہے ایک سو سینٹیس ڈی بی ایک سو انتالیس ڈی بی یہ ناظرین یہ میں آپ یہ دیکھیں یہ افضل صاحب جو ہیں اس وقت ان کا میں خوکو بنا رہا ہوں اور یہ یہ جو ہے افضل صاحب آپ تھوڑا سا اس کا بتا دیں اچھا یہ سینیاں چڑھ کے اچھا یہ ہے جہاں سے یہ نہروں کا نہروں کو بند کیا جاتا ہے اور نہروں کا پانی کو چینلائز کیا جاتا ہے افضل صاحب آپ بتا دیں تیل والا بنگلہ یعنی یزمان شہر کے بعد کافی بڑی آبادی ہے یزمان سے یہ جناب سولہ کلومیٹر کے خاصلے پہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ پہلے مارکیٹنگ کا رجان ادھر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا کہ ابھی آپ نے اپنے ناظرین کو دکھایا کہ 1929 1930 میں یہ ہیڈ وغیرہ اس کے بلے ٹھیک ہے ساتلوج ویلی پروڈیکٹ کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ریگولائز ہوئی ہے یہ صدرہ یو صاحب کے دور پہ ہوئی ہے جس کا بقاعدہ جو پانی اچھا منظور ہوا ٹھیک ہے اور جس مطام پہ ہم کھڑے ایک سائٹ سے یہ مشرق سے مغرب کی طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ لال سوارہ سے ہوتی ہوئی اور یہ جناب ٹیل والا ابھی ہم ریسٹ ہوتی چلیں کہ یہاں سے جو ایریگیشن سسٹم ہے ٹھیک ہے جس کو وہ چینلائز کیا جاتا تھا یا کنٹرول کیا جاتا تھا جس کو ریسٹ ہوت کے ایک ساتھрон ہے ٹھیک ہے ہو پڑو والا بنگلہ یہ چیل والا ب onion شاہی والا بنگلہ شاہی والا بنگلہ ہو گیا ملو سچ ملی سقاک کھڑے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ خود میں نہیں اس گے یاک ٹھیک ہے برانچ hin یہاں تک ڈی بی ایرہ برانچ اور یہاں سے آگے جو ہے ڈیرہ نواب برانچ ناظرین یہ دیکھیں جہاں پہ یہ ہے یہ موجود ہیں یہ ڈی بی برانچ ہے ڈیرہ ڈیزر برانچ اور آگے یہ ڈی این بی یہ افضل صاحب نے معلومات دیئے ہیں کہ یہ نے ڈیرہ نواب برانچ یعنی اسی نہر میں سے وہ صادق پیلس میں جی جی بلکل بلکل اسی نہر کا پانی جو ہے وہ جا رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ برانچ ہے چھوٹا مائنر ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ناظرین کو یہ دکھائیں جی وہ جو ہے ڈی آر بی ایری ہے ڈیرہ برانچ ڈیرہ برانچ یہ ڈی آر بی یہ جو خوشک ہوئی پڑی ہے نہر جو مشرق سے مغرب کی طرف آ رہی ہے ٹیل والا تھا ٹھیک ہے وہ ہوگی ڈی بی برانچ ٹیل والا جہاں پہ ہم کڑے ہیں اور یہیں سے جناب جو اس سائٹ پہ جا رہی ہے جنوب مغرب سائٹ جنوب اور مغرب ناظرین یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دوں یہ ڈیرہ برانچ اچھا یہ 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 اس کو کیا کہیں گے یہ اس کی ایک سا برانچ ہے چھوٹے جو مائنرز جو ہوتے ہیں مائنرز اچھا جو چھوٹے یہاں پہ جو ساتھ ساتھ چکوک ہے ان کو ساتھ ساتھ چکوک ہے یہ ایک ست سالیس ہے ایک ستالیس ہے ایک ست ساتھ ساتھ یہ بھی ڈی بی کے لئے ہیں اچھا آفاد صاحب یہ بتا دیں یہ ہے یہ 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 کیا بتا رہے تھے ڈراوری یہ ڈراور برانچ ڈی آر بی برانچ یہ دیکھیں یہ کہاں تک جاتے ہیں ڈراور کلیہ ڈراور تک نہیں نہیں کھتری بنگلہ بھی ایدھر یہ آجاتا ہے جی جی کھتری بنگلہ وہ ہیڈراڈی سائٹ سے آتا ہے اچھا وہ ہیڈراڈ راج کا آگے کون سا بنگلہ آتا ہے کوئی نہیں اس سے آگے کوئی بنگلہ نہیں آتا ہے یہاں پہ مٹھڑا بنگلہ آتا ہے مٹھڑا بنگلہ اس کا پانی جو ہے مٹھڑا سے آگے آئی تینک کہ یہ بارہ اور چودہ چک تک جاتا ہے اس کا پانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد در جو دوسری ساکتے چولو ساری ایڈیا کو نہر لگتی ہے وہ ہے کتبی بنگلہ جو کہ ہیڈ راج کا صحیح ہے ٹھیک ہے اور اس کا اور بتانے ہے کہ تیل والا بنگلہ میں سکول ایڈیوکیشن کا کیا محول ہے ماشاءاللہ ابھی ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن ایس سائٹ پہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو دکھا ہے یہاں پہ جناب گورنمنٹ ہائیس چینڈی سکول ہے ٹھیک ہے ایک بھائیس ہائیس چینڈی سکول ہے اس کے ساتھ پیف کا الکائیت پبلک سکول جو کہ آنر اس کے محمد عجمر صاحب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ تعلیم کی جو لٹری نہیں بچیوں کا کالیج ہے جی بہاں جی اور اس کے ساتھ ہی بچیوں کا خالج ہے اور ایک اور سکول بھی ہے گلد ہائی سکول بھی ہے جی گلد ہائی سکول باقی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن کے سکول ہے سب سے بڑا ادارہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا الکاید ہوگیا اور البدر ہوگیا یہ ناظرین البدر جو ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ لٹیسی ریٹ تو پھر افضل سب بہت زیادہ آپ پہ ماشاءاللہ آپ زبردست جا رہا ہے کیونکہ ساتھ ابھی جو لوگ ہیں جو ینگ ٹائلنٹ آ رہا ہے اور وہ فردر جو ایجوٹیشن بڑھا رہے ہیں اور مطلب ایک اچھو طرح فاظتیت ہے تیر والا بنگلہ کی آبادی ہے افضل صاحب یزمان شہر کے بعد پھر سب سے بڑی آبادی ہے اور ہیڈ راجگاں کی بھی اسی طرح ہیڈ راجگاں بھی کی بھی کیونکہ یہ سائیڈ جو ہے موصلی 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 یہ بھی اپنے ناظرین کو یہ کرتا ہے یہ یہاں پہ جو دو مین برادری ہیں یہاں پہ لوگوں کا جو مین پیشہ ہے وہ زمیدارہ فارمنگ ہے اب جو رجحان ہے وہ اگری کلچر کی طرف سے لائف سٹارک کی طرف جا رہا ہے دیری کی طرف دیری فارمنگ تو یہاں پہ جناب یہ جو نہر آ رہی ہے اس کے آپ جس سائیڈ پہ ہم کھڑے ہیں اس کے لیفٹ اور رائی رائی سائیڈ پہ جو آرائی برادری ہے دو زیادہ کاؤسٹ ہیں اور بانکی صاحب سم کاؤسٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اچھا رائی اور جڈ ٹھیک تو اس کے بانپائیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ زیادہ جڈ پر آتی کہہ ہی ہے بائیں سائیڈ پہ ٹھیک ہے ناظرین موسیقی موسیقی موسیقی